لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک قریشی اور اس کی خوبصورت بی بی اس زمن میں کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے زبیر کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا کہ ہمارے پاس مدینہ میں ایک قریشی شخص تھا جس کی ایک بی 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 تھی دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے لیکن بہت غریب تھے قلت معاشر کی وجہ سے بہت رکاوٹیں سامنے رہتی تھیں اور ہر ایک محبت کی شدت کی وجہ سے اس مشقت کو برداشت کرتا تھا لیکن جب بدحالی بڑھ گئی قرض عروج کو پہنچ گئے تو شہر نے کہا جب آدمی روزی کی تلاش نہ کرے اپنے لئے تو وہ فقر فاقع کی شکایت کرتا ہے یا دوست اس کو ملامت کرتے ہیں اور وہ رشتہ داروں پر بوجھل ہو جاتا ہے اور رشتہ داروں کے دل سے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے پس اللہ کے شہروں میں گھوم پھر اور مال تلاش کر اور خوشحالی میں زندگی بسر کر یا مر جا پھر عذر کو پہنچ جائے گا اور خوش ایشیق کی بغیر راضی نہ ہو اور نہ سو اور کیسے سو بھی سکتا ہے رات کو جو تنگی میں مبتلا ہو اور حاجتوں ضرورتوں کو پوری کرنے والا جو لوگوں سے ان کو پورا کرے وہی ہو سکتا ہے جو کوشش و حمت کرے بہرحال یہ اشعار اس نے لکھے پھر جب صبح ہوئی تو اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے لئے نہ کوئی سامان کرو خدا کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اب مجھ کو اس تنگی پر صبر نہیں آتا تم بس میرے لئے کوئی تیاری کرو تاکہ میں ایک سفر کروں اور پھر نکلوں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے تو عورت نے کچھ تیاری کر دی یہ چل پڑا مدینہ سے حضرت معاویہ کے پاس پہنچ گیا اور اپنے حال کی خبر دی اور اشعار کہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے حال پر رحم آ گیا انہوں نے اس کو ایک ہزار دینار عطا کیے اور فرمایا تیری حالت مجھ کو بتاتی ہے کہ تو اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتا ہے اور ان کی جدائی سے ڈرتا ہے لہٰذا یہ لے لے اور ان کے پاس جا تو اس نے یہ مال لیا اور اپنے گھر کو لوٹ گئے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تنگیاں آتی ہیں لیکن ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ تعالی راستے پیدا فرماتے ہیں لیکن انسان کو اس کے لیے تھوڑی محنت بھی کرنی پڑتی ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی امیر آدمی ہی آ کر ہماری جھولی میں کچھ جالے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں دست سوال پھیلانا پڑے اللہ تعالی ایسے ذرائع سے اپنے بندوں کی بدد کرتے ہیں یہ عقل دنگ رہ جاتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں